اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب چلے جی اپنا ریویو اپنا رییکشن سٹارٹ کریں گے ستارہ کے ویلوگ پر تھوڑی سی میں بات کروں گی اس کے بعد جو یہ ایک ناختم ہونے والا ٹاپک ہے جو ایک کونٹروورسی ہے اور جس کے بارے میں یہاں پر مختلف رائے ہے کوئی کہتا ہے یہ ختم ہو گئی کوئی کہتا ہے وہ فلاں مووون ہو گیا کوئی کہتا ہے فلاں جو ہے وہ بیک ہو گیا لیکن اسٹل اس کے جو کچھ بہت شدید اور کہتے ہیں نا ورسٹ کونسیکونسز ہیں وہ میں دیکھ رہی ہوں اور وہ مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور اسٹل وہ یہاں پر ایک برننگ ٹاپک ہے تو اس پر میں بات کروں گی اور میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے سب سے پہلے میں ستارہ کے ویلوگ پر تھوڑی سی بات کرلوں کل میں نے ایک ریویو دیا تھا بٹ کچھ چیزیں تھی جو مجھے بولنا تھی اور وہ رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ستارہ جو ہے اپنی بھتیجی صاحبہ کی شادی یعنی جو فاطمہ ہے اس کی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ جو ایک لاسٹ ون ایئر کا عرصہ تھا جس میں علشبہ کی شادی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ پینفل تھا اور اس میں ستارہ مسلسل ٹرول ہو رہی تھی اور ستارہ اور اس کے بچے ماں سب کا یہاں پر بری طرح سے تماشا بنا ہوا تھا اب کیا ہے اس تماشے میں ایک حد تک کمی آئی ہے اور ستارہ جس کے آگے ایک گھر لینا ایک اپنی زمین لینا اور اپنا گھر بنانا گھو کہ ان کے پاس ایک دو اور گھر ہیں لیکن ایک ہوتا ہے نا اپنا ڈریم ہاؤس بنانا اپنی انکم سے اور ایک ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اس خواب کی تکمیل پانا تو بہت ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں جو اس ٹائم ستارہ کی لائف میں ہو چکی ہیں تو اس ٹائم جو ایک ایک ستارہ ہے نا اس کے اندر کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہونا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جب شادی ہو تو میں ایسا اٹائر جو ہے وہ پہنوں اور میری ڈریسنگ ایسی ہو اور لہنگا وہ ویئر کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے آڈینس نے ڈیفرنٹ چیزیں بتائی ہیں جگہیں بتائی ہیں کہ جہاں آپ کو کہتے ہیں نا کمپیرٹیبلی کم پرائزز میں آپ کی پسند کی چیز مل جائے گی کیونکہ یہ شادی بیعہ میں ایک باری انسان چیزوں کو ویئر کرتا ہے پھر وہ چیزیں رکھی رہ جاتی ہیں اور اتنا بڑا اماؤنٹ جیسے کہ اتنے مہنگے مہنگے ایکسپینسف لیں گے ہیں اور وہ اگر رکھا رہ جائے تو پھر انسان کو بات میں تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میں اس پیسے کو کہیں اور کسی اچھے مسرک میں لگا دیتا ہے یا لگا دیتی ہر انسان اپنے طریقے سے سوچتا ہے تو بہت سارے جو ستارہ کے آڈینس ہیں انہوں نے ستارہ کو مشورہ دیا تھا اور میں نے بھی دیکھا تھا ستارہ کی جو سبسکرائبرز ہیں وہ ستارہ کو اس سلسلے میں بہت اچھی طرح سے گائیڈ کریں تو ستارہ کا دل ہے وہ لہنگا لینا چاہتی ہیں تو ضرور لیں اور ستارہ کی مدر نے کہا تھا کہ یلو مت لینا یا گولڈن وہ شیڈ تم پہن چکی ہو تو ییس ستارہ وہ شیڈ آپ پہن چکی ہے میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں آپ کو دیکھوں بہت کلر فل سے شیڈ میں جیسے آپ کو ایک آپ کا برائیڈل شوٹ ہوا تھا نا وہ کلر کمبینیشن بھی ماشاءاللہ بہت پیارا تھا تو کچھ اس طرح کا برائیڈ کلر کے جس میں آپ کہتے ہیں نا سردیوں میں ہیں شادیاں اور اس کو ویئر کریں اور وہ بھی ویلج میں تو پورا ایک جو ویلج کے اندر جس طرح سے مہمان ریڈی ہوتے ہیں خواتین ریڈی ہوتے ہیں ایک جس طرح سے وہاں کا پورا ایک ماحول ہوتا ہے وہ سب لے کر اگر تیار ہو تو کیا ہی خوبصورت ویلوگنگ ہوگی انشاءاللہ تو ویٹ کریں گے آپ کے ویڈیو کا آپ کے ویلوگ کا اور جو آپ کا تھا نا کہ شاید تیرہ آخری ہو یہ ستم تو آپ بھول جائیں بھائی جب تک کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کے رشتے دار برادری خاندان یہاں پر ایک اتنا واسٹ مطلب آپ کا برادری کا سرکل ہے وہ موجود ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ستم تو ہوں گے ناکم لیکن بہر کیف آپ سٹرونگ ہو گئی ہیں اچھی بات ہے اچھا مجھے پتہ ایک اور چیز کیا لگتی ہے مجھے یہ چیز لگتی ہے نا کہ آپ کے جو کچھ ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کو آپ کی برادری سے کٹوانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی جو پوری برادری ہے پوری وہ سب کے سب تو یوٹیوبر نہیں ہے نا ہاں اس میں سے کافی سارے جو ہیں وہ یوٹیوب پر آ گئے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی یوٹیوبر نہیں ہوں گے لیکن جس طرح کی حرکتیں آپ کی جو یوٹیوبر برادری والے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اس طرح کر کے جو آپ کے اور آپ کی جو روٹس ہے یعنی جو آپ کی برادری ہے وہ لوگ جو سنسیار ہیں یا وہ لوگ جن کے چینلز نہیں ہیں ان سے مجھے لگتا ہے آپ کو تنہا کر کے نہ پریکٹیکلی بھی وہ اکیلا کرنا چاہتے ہیں ان فیکٹ یہاں پر کوئی بھی ریاکشن چینل یا کوئی بھی یوٹیوبر یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے رشتوں کو چھوڑ دیں بلکہ یہاں پر لوگ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے آئے ہیں کہ جو رشتوں کی خود غرضی ہے اس کو سمجھتے ہوئے تھوڑا سا ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین کر لیں ادر وائز جو رشتے ہیں نا یا برادری ہے جو لوگ برادری سسٹم میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے وہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں فیل کر رہی ہوں جس طرح آپ کی جو جتھانی صاحبہ ہیں انہوں نے آپ کے اور کچھ چیزیں کی ہیں اور جو ویڈیوز بنا رہی ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں یہاں پر ہوئی ہیں تو اس سے ایک امپیکٹ یہ جاتا ہے کہ ایک دن تنگ آ کر کہیں ستارہ یہی نہ کہہ دے کہ اب مجھے کسی سے نہیں ملنا اب میرے گھر کوئی نہ آئے مطلب ہوتا ہے نا انسان ایک پوائنٹ پر آ کر تھک جاتا ہے اور پھر یہ والا میسج جب برادری کو جائے گا تو پھر ستارہ برادری میں بھی تنہا رہ جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہیں ایسی کوئی کوشش تو نہیں ہے لیکن خیر اللہ is the best planner اور رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں انسان کی زندگی میں پشرت یہ کہ ان میں خلوس ہو تھوڑی بہت نیگٹیوٹی ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اگر نیگٹیوٹی جو ہے وہ ایک سیٹ کر جائے اور سپر سیٹ کر جائے اور آپ کی لئے مشکل بن جائے تو پھر یہ چیز جو ہے سوچنے کا مقام ہے تو اللہ رحم فرمانے والا ہے آپ کی ایک ویور ہیں ان کا نام کامنی ہے میں بھول جاتی ہوں ہمیشہ تو انہوں نے مجھے کمنٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم ہو یا آپ ہو مینز رییکشن چینلز ہو یا ویورز ہو کوئی بھی ستارہ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی برادری جو ہے اس کو اپنے گھر میں نہ بلائیں یا مہمان نوازی نہ کریں ان کا کہنا تھا مہمان ایک یا دو دن کے ہوتے ہیں لیکن ستارہ آپ کے ریلیٹیوز ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ہی کر کر اس طرح آ کر جو ورکنگ ڈیز ہیں نا چلو بچوں کی چھٹیاں اٹسو کے بچے بھی خوش ہیں اور انجوائے کریں گے لیکن ورکنگ ڈیز ہے اور جس دوران بچوں کی کلاسز ہو رہی ہیں بچوں کی سکولنگ ہو رہی ہے ان ڈیز میں اگر آ کر اس طرح سے گیسٹ انیسیسریلی سٹے کرتے ہیں گیسٹ آ گئے ایک دن دو دن تین دن اور ہمارے ریلیجن میں بھی ہے کہ تین دن تک مہمان ہیں اس کے بعد جو میزبان اس کے لیے کرتا ہے وہ صدق ہے تو معاملات اس طرح سے ہیں تو جو آپ کے بچوں کی سٹڈیز ہیں وہ افیکٹ ہوں گی اچھا ایسا میرا کہنا نہیں ہے آپ یہ مجھ سمجھ لیجیے گا میں اوور رول کر رہی ہوں ایسا ان کا کمنٹ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس کو کنوے کیجے گا تو میں نے جسٹ اسے کنوے کر دیا ہے آجا جی اب آپ کی برادری کو رکھ کر ایک سائٹ پر جو کونٹوورسی ہے جس کے بارے میں چرچ ہے کہ یہ جو اوٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا یا یہ کونٹوورسی جو ہے وہ کیسے ختم ہوگی میں ایک بات یہاں پر پوچھنا چاہتی ہوں اور میرے ذہن میں یہ سوال بڑے ٹائم سے ہے دیکھئے جو یہاں پر بڑی باجینیں لاکر مسئلہ پھیکا ہے نا وہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ دو بہنے ہیں ان کی لڑائی ہو گئی کسی ایک پروپرٹی کو لے کر کسی گولڈ کی چوڑیوں کو لے کر یا کچھ اس طرح کی یہ ایک بہت سنگین الزام ہے اور بیسیکلی جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر ایسا جو الزام ہے نا یہ بہت ایک خوفناک شکل رکھتا ہے اور بہت بگاڑ کا باعث بنتا ہے اب کیا ہے وہ اس الزام کو لاکر اپنے ہزبنڈ کو یہاں پر لوگوں کو لگا رکھا ہے جو آئے دن جو ہے نا ان کی بہن کو برے برے ناموں سے ٹرول کرتے ہیں اور سٹل جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں ان کے مسٹر کے ساتھ اور عجیب ہے وہ غریب باتیں کرتے ہیں اور پھر چار دن پہلے آ کر یہ بول کے گئیں میں سچی ہوں میں سچی ہوں تو اگر آپ اتنی ہی سچی ہیں بی بی اور آپ کو واقعیتاً چین نہیں پڑھا تو میرا آپ سے ایک سوال ہے دیکھیں خدا نہ کرے اگر کسی عورت کا جو شوہر ہے وہ اس طرح سے اس کی بہن کے ساتھ انوال بجاتا ہے اللہ نہ کرے کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو وہ عورت سب سے پہلے اس کا رییکشن کیا ہوگا وہ اپنی گھر میں رکھی ہوئی اپنی بہن کی ہر یاد کو مٹا ڈالے گی اس کو نوچ کے پھیک ڈالے گی لیکن آپ نے تو جو اپنی بہن کی یادیں اس کو اپنے چینل کا تاج بنا کے رکھا ہوئے اپنے ہاتھوں سے آپ اس کو سجا بنا رہی ہیں آپ کی جو پاپیولر ویڈیوز ہیں ان میں سے وہ ویڈیوز بھی ہیں جس میں کہ آپ کی بہن موجود ہے تو یہ کیسا آپ کا انگر یہ کیسی آپ کی نفرت ہے اور یہ کیسا آپ کا روئی ہے کہ آپ کو اس کو جینے نہیں دینا آپ کو اس کے چینل کو یہاں پر مشکل میں لانا ہے اس کو یہاں سے آپ کو بھگانا ہے لیکن اس کی جو کلپس ہیں اس کی جو ویڈیوز ہیں جو اس کی یادیں ہیں جو وہ آپ کے گھر آئی تھی جو وہ سعودیہ آئی تھی اس کو آپ نے چینل پر سجا کے رکھا ہے مینز یہ کونسی نفرت ہے اور یہ کونسا غصہ ہے اور یہ کونسا میں سمجھتی ہوں کہ خدا نہ کرے اگر ایسا گناہ ہوا ہے تو آپ کو اتنا لگاؤ کیوں ہیں اپنی بہن سے کہ آپ نے اس کی ایک ایک ویڈیو اپنے چینل پر سجا کے رکھی ہوئی آپ پرائیوٹ کیوں نہیں کر دیتی ہیں شناخت کو ختمی کیوں نہیں کر دیتی ہیں مطلب اپنا جو ایک خوالہ ہے اپنی بہن کے ساتھ وہ آپ کیوں نہیں مٹا دیتی ہیں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو ہے ستارہ جس کے کے ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں اچھا یہ لیڈی اس کی بہن ہے مینز آپ بڑا کمال کھیل رہی ہیں نا آپ کونٹوورسی کو ختم بھی نہیں ہونے دینا چاہتی کیونکہ آپ ہر چار دن بعد اٹھ کے آتی ہیں پہلے تو آپ کے کونٹوورشل تھامنیلز تھے پھر کیا تھے وہ جو ایک مرشد ہے نا اس کی آڈیو آپ کے ساتھ لیگ ہوئی تھی اور پھر تا باقی تے سلائی سلا اور اس کے بعد ایک کمیونٹی پوسٹ بھی آئے پھر سب تھنڈے پڑ گئے پھر میں ان محترمہ کی کمیونٹی پوسٹ دیکھ رہی تھی جہاں پر ستارہ کی لیٹیلڈ ویڈیو آئی تھی نا جو ستارہ نے بنائی تھی اور ہائٹ کر دی مطلب اپنے سبسکرائبرز کے لیے بنائی تھی بیسیکلی انہوں نے ویڈیو تو اس میں بچے کہیں خانس رہتے ہیں تو ان کو بہت پین ہوا انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو ہے خانس رہا ہے اور ستارہ کو فکر نہیں ہے تو میں بھول گئی کہ اچھا ایسا بھی ہے مطلب اتنی ان کو فکر ہے بھول گئی کہنی ہوں مطلب میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ ابھی چار دن پہلے ہی تو یہ اپنے بیمار بیٹے کو لے کر گائے کا بچہ دکھانے نکلی تھی اور بچہ بچارہ جو ہے وہ بیزاری کی کیفیت میں تھا لیکن یہ رات گئے تک جو فارم ہاؤزے وہاں پر رہی تھی تو آپ کو وہاں پر ان کی ممتہ کا جو ایک ایمیج ہے وہ کیوں نظر نہیں آیا تھا مطلب آپ لوگوں کے آگے جو ہے نا وہ بس اس لیڈی کو ٹرول کرنا ہے ایدھر بائی ہوک اور ایدھر بائی کروک ادھر وائز آپ کو نہ اخلاقیات سے کوئی مسئلہ ہے نہ آپ کو یہاں پر بچوں کی کہتے ہیں نا بروٹ اپ سے کوئی مسئلہ ہے کسی چیز سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا مسئلہ جو ہے وہ ستارہ کی چینل کا ہے اچھا اگر بچوں کو خانسی ہوتی ہے فار اگزیمپل ہمارے بھی گھر میں بچے ہیں نزلہ زکام خانسی ہوتا ہے ہم نے انہیں میڈیسن دے دیا اور اگر وہ خانس رہے ہیں اور اگر ہم اپنا کوئی جوب کر رہے ہیں تو ہم اپنا جوب چھوڑ چھوڑ کے نا فوری فورا نہیں اٹھتے مطلب یہ جوب ہے اس چیز کو سمجھئے گا جو ستارہ کی ویڈیو میں آپ کو اگر خانسی کی آواز آگئی تو بڑا ڈیفرنس ہو جاتا ہے نا اور جو بڑی باجی لے کر چلی گئی وہ بڑا ایک ڈیفرنس یہاں آبویس ہے کہ کس کو کس کی کتنی فکر ہے فار اگزیمپل میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کہیں جوب پر گئے ہیں آپ کا بچہ بیمار ہے تو وہ آپ کی جوب ہے وہ تو آپ کو کرنا ہے نا آپ کو کتنے دن کی ویکیشن ملے گی یا کتنے دن کی چھوٹی ملے گی آپ نے اپنے بچے کو سرپ اور جو بھی کچھ ہے وہ دے دیا بچہ اپنی جگہ ریسٹ کر رہا ہے وہ تھوڑا خانسے کبھی اس کی تھوڑی کہتے ہیں نا اگر اس کو زکام ہے تو وہ ایک سرور سرور کی آواز بھی آئے گی تو سمجھ بھی نہیں آتا مجھے مطلب آپ لوگ کس لیول پر جا کے چیزیں کرتے ہیں اور آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے اور کون سا آپ ایک یہاں پر ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سب کی اپنی چوائسے بچے سب کے یقصہ ہیں اور سب کی جو کہنا چاہیے نا یہاں پر کیا رہے وہ برابر ہے لیکن سوچئے تو کہ آپ بول کیا رہے ہیں خیر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو کونٹوورسی ہے یہ کیسے ختم ہوگی تو یہ کونٹوورسی ایسے ختم ہوگی کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے نا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے جو بڑی باجی لے کر آئی ہیں بلکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور گناہ اور سواب اور جرم و سزا میں بڑا فرق ہے نا گناہ وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیانے بندے سے کوئی خطا ہوگئی وہ اس پر نادم ہے پشمان ہے اور وہ اللہ کو رازی کرنے کی فکر میں جرم وہ ہے جو کہ معاشرے کو افیکٹ کر رہا ہے اب بڑی باجی نے جو یہاں لاکر مدہ بھیگا ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ افیکٹ ہوا ہے کیسے افیکٹ ہوا ہے یہاں پر لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل کلیشز ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کو زبانوں سے جو ہے نا برہنا کرنا شروع کیا ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کی جسٹ ٹو پروٹیکٹ اور جسٹ ٹو پروف کے جو بڑی باجی ہیں وہ سچی ہیں نا ان کے سٹانس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا سے کیا نہیں ہوا اور کیا کیا نہیں ہوا لیکن پھر بھی قرار نہیں آیا اور بڑی باجی اسٹل بول کی گئی کہ وہ سچی ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ واقعہ چاہتے ہیں کہ یہ کانٹروورسی یہاں سے جائے اور نجات ملے لوگوں کو اس کانٹروورسی کی جو آگے اس سے اور سب طرف سکون ہو تو خدارہ جو بڑی باجی کے پاس جتنے بھی پروف ہیں جہاں پر بھی وہ رہتی ہیں وہ جائیں اور اگر وہ نہیں جاتی تو جو وہاں کے لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ مطلب ان کو کنونس کریں کہ بھائی یہ چیز معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہے آپ کو سکون نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کے ہزبنڈ ہیں ان کو پنش کروا دیں اب تو آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے اچھی خاصی آپ کی ارننگ بھی ہو رہی ہے تو آپ سروائف کر سکتی ہیں پہلے بھی آپ سروائف کرتی تھی آپ جوب بھی کرتی تھی اس طرح کیا ہے کہ یہاں پر ہر دوسری عورت دوسری کی دشمن بنی ہوئی ہے یہاں پر گروپنگ ہو گئی ہے یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس پر کیس اس پر کیس مطلب ایک توفان بچا ہوا ہے لیکن جو اس توفان کی ذت سے بچنا ہے وہ صرف بڑی باجی کو بچنا ہے کیوں مطلب وجہ اور ان کے مسٹر کو بچنا ہے یہ کیسا مطلب خانون ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے بقول بڑی باجی کے اور جو کہ مجرم ہے اس کو چھوڑ کر باقی یہاں سب جو ہیں وہ پنشمنٹ جو ہے وہ بھکتے اور جہاں تک ستارہ کی بات ہے تو ستارہ کا اس ٹانس بہت کلیر ہے انہوں نے آ کر کہیں پر بھی کسی پلیٹ فارم پر بھی خدا نہ کرے اپنے اس الفاظ کو کہیں پر بھی اپنے لیے غلط نہیں بولا کہیں پر بھی انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا اور جب چیزیں جاتی ہیں نا آہ محملات جاتے ہیں نا عدالتوں میں تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے دیئے گئے جو بھی آہ ایویڈنس ہیں ان کو بلائنڈلی ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے بہت اس کی ڈیٹیل چیزیں ہوتی ہیں آہ بہت اس پر کہتے ہیں نا کروس ہوتا ہے پھر ان کی فورنزک ہوتی ہے تو اتنا کچھ آسان نہیں ہے ایک بہت بڑی کانسپرسی آئی لیکن اس کانسپرسی کا نقصان یہ ہوا کہ یہاں پر جو سوشل پلیٹ فارم تھا نا وہ آلودہ ہو گیا اور اسٹل آلودہ ہے اور بجائے اس کے بڑی باجی کو عقل آئے سکون سے جیئے اور جو ان کے یہاں پر چند ایک لوگ ہیں جن کو کہ زیڈ ورڈ سے بہت محبت ہے دن رات وہ زیڈ ورڈ جو ہے اس کو لے کر ستارہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بس بہت ہو گیا enough is enough آگے چلیں اور جو ویڈیو ہے نا review reaction کی طرف آئیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں جب بڑی باجی نے چھوڑ دیا تو وہ کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی باجی نے even کسی کو proof بھی نہیں دکھایا اس کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح بڑی باجی کا جو لائے ہوا مدہ ہے وہ ستارہ کی گلے پڑ جائے اور ستارہ جو ہے وہ یہاں سے نکلے اور خدا نہ کرے اس کی جو بربادی یا زوال ہے وہ شروع ہو تو پھر کہوں گی کہ ایک تدبیر آپ سب کی ہے ایک تدبیر اللہ کی ہے اور ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا تو خدا را کسی کے پیچھے اتنا نہ پڑے اگر بڑی باجی کے بچے اور شوہر ان کے لیے importance رکھتے ہیں تو ستارہ کے بچے ستارہ کی family ستارہ کا شوہر ستارہ کی ماں ستارہ کا گھر بھی ستارہ کے لیے اتنے ہی importance رکھتے ہیں اور ستارہ بھی ان لوگوں کے لیے اتنی ہی important ہے تو اسے بھی جینے دیں اس کا بھی سکون اور چین جو ہے وہ برباد نہ کریں ویسے she is very strong mashallah اور اب وہ اپنے آپ اور اپنی چیزوں کو کہتے ہیں نا یہاں پر handle کرنا سیکھ گئی ہے اور emotional نہیں ہوتی یہ ایک بڑی کامیابی کہ وقت نے اسے چٹان بنا دیا ہے اور جو بڑی باجی ہیں میرے خیال میں ان کا جو بت ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے اور جو ان کا ایک reaction تھا وہ اس کا clear ثبوت تھا اب لیٹسی صبح تک ان کا کوئی ویڈیو آتا ہے نہیں آتا تب تک کیلئے یہی کہوں گی کہ اس controversy کے end ہونے کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ اس controversy کو اٹھائیں اور جو شرعی عدالتیں ہیں وہاں پر لے کر جائیں بڑی باجی ہو جو اس مدے کو لانے والی ہیں جس پر انہوں نے الزام لگایا جو ان کے پاس شواہد ہیں سب لے کر جائیں وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے اور جو یوٹیوبرز ایک دوسرے کو برا بول رہے ہیں بلو دا بیل جا کر گالی گفتار کریں خدا رہا دھم جائیے روک جائیے کچھ حاصل نہیں ہونا اس سے سوائے آپ کے گناہ بڑھنے ہیں اور یہاں پر رسوائی الگ آخرت کے رسوائی الگ خوش رہیں دعاوں میں یاد را کیا اللہ حافظ